موسیقی 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 the program program but still وہ ہماریاں تو بجٹ کے آنے سے پہلے ہم دیکھتے مہنگائی کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس لیے نام ہی ہماریاں کافی ہوتا ہے بچت بزار میں یہ منگل بچت بزار ہے جہاں پر یہ سارے لسٹیں میسر ہو جاتی ہیں اور آج کل یہ بڑا لازم کیا جا رہا ہے کہ جو سبزی اور پھلوں کی پرائس ہے جو حکومت کی طرف سے دیئے گئے ہیں ان لسٹ کو سب آویزہ کریں اور اسی کے مطابق بیچیں شکایات کس قسم کی آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں بلکل آتی ہیں شکایات اگر کس کوئی مہنگا دے کوئی بلیک کرے ریٹ سے زیادہ دے تو اس کے لیے پھر آجاتی ہے لوگوں میں یہ اب شعور آگیا ہے کہ لسٹیں آپ سے لے کر جائیں اور اس کے مطابق خریدیں بہت سے لوگ لیتے ہیں لسٹیں مگر بہار کوئی نہیں معلوم کرتا بہار کہیں نہیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئی گی لسٹ ہمارے ہیں تو سب ہر اسٹال پر ریٹ لگے ہوئے ہیں یہ لسٹ کے حساب سے ریٹ لگے ہوئے ہیں اور اسی حساب سے بگرا ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کچھ کر رہا ہوں کوئی ایسی تو وہ نہیں ہے یہ کچھ لسٹ مجھے بھی ایک ایک دے دیجئے لسٹ اپنی تاکہ اس کے مطابق دیں یہ دیکھیں یہ بات ہم نے کئی مرتبہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ لسٹ کمیشنر کراچی کے آفیس سے شائع ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ہونی چاہیے یہ ہر دکان میں ہونی چاہیے صرف بچت بزار میں نہیں اب یہ آپ لوگوں کی اوپر بھی ہے کہ کس طرح سے آپ ان پر عمل دنامت کراتے ہیں بکوز ان کے لیچے نمبرز بھی سارے درج ہوتے ہیں ہر سال کئی بار ہم یہ بزاروں کا چکر لگاتے ہیں ذرا چلیں گے میں پھل اور سبزی کی سائٹ پر زیادہ چلنا چاہوں گی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نمزان اور مبارک کے مہینے میں جو کہتے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے پھلوں کو یا آگ لگ گئی ہے سبزی کو وہ آگ ذرا کم ہوئی ہے اس بچت بزار میں یا نہیں آئیے چلتے ہیں اب ہم یہ سبزی والی سائٹ پر آ گئے ہیں سلام علیکم آپ نے ماشاءاللہ کافی چیزیں لی ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا یہ سمجھوں کہ یہ جو ہر وقت کہتے ہیں کہ مہنگائی کا توفان اور سنامی آگے ایسا کچھ نہیں ہے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے مہنگائی تو ہے لیکن یہ کہ یہاں ساری چیزیں ایک جگہ سے مل جاتی ہیں تو ہمیں یہ سہولت رہتی ہے اب وہ رمضان بھی ہیں تو گھر کی جو ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے بچت بزاروں میں عام بزاروں کی نسبت آپ کو لگتا ہے کہ کم مل رہے ہیں نہیں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہیں ہے جس طرح سے بچت بزار میں ہونا چاہیے ہاں ویسا نہیں ہے جو حکومت ریلیف دینے کا کہہ رہی ہے رمضان کے مہینے میں وہ کچھ حد تک نظر آتا ہے بلکل نظر نہیں آتا کیا کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے فروڈ وغیرہ وہ تو بڑا مشکل سے جو ہے وہ ہاتھ بھی بندہ نہیں رکھ پا رہا ہے کیلے کیا حساب ہے کیلے دو سو روپے یہ ہر جگہ آپ کو ویسے ملیں گے لسٹ کے مطابق سو روپے درجن جی جی لسٹ کے مطابق تو کوئی نہیں بھیج رہا ادھر کوئی نہیں بھیج رہا نہیں یہاں تو ہے نہیں لیکن جو وہ انہوں نے مختلف اس میں بھی ورائٹیز رکھی ہیں کہ یہ درجہ اول ہے درجہ دوم ہے اب وہ ایک ساتھ لا کے اس میں وہ درجہ بنا دیتے ہیں تو اب اس حساب سے جو ہے وہ پھر کہیں سو روپے نہیں مل رہا ہے سو روپے نہیں ہے سو روپے نہیں ہے کیلہ بڑی امپورٹن چیز ہوتی ہے جی رمضان میں افطار کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ فروٹ چارٹ میں کیلہ سیب امرود امرود میں نے امرود کا ایک تو سیزن نہیں ہے اور اگر کہیں رزا قضا وہ نظر آرہے تھے ایک جگہ تو آٹھ سو روپے کلو تھے کچھ ہی دن پہلے میں نے دیکھا کہ یہ نیبو جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوگا خیبر پختون خواہ میں چار سدہ میں خاص طور سے ان کی پرائز ہزار روپے کلو تک گئی ہے آپ بھائی بیچ رہے ہو جی تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لسٹوں کے مطابق بیچنا لسٹوں کے مطابق تو مال بھی نہیں آرہا منڈی سے منڈی میں تین سو روپے کلو کا ایوہ نہیں وہ تین سو دو کریٹ ہے تو جب وارے نہیں آتا بلکل بھی نہیں آرہا تو پھر یہ جو لسٹ بنانے والے ان کو نہیں بتاتے آپ لوگ تو ان کو کیسے بتاؤں آپ بتاؤں کیا کیا کرتے ہیں اگر یہ نہ بیچو تم لوگ جرمانہ کریں گا کتنے کا جرمانہ ہے دو آزار پانچ آزار لیکن ہر وقت تو سر پر نہیں رہتے نا یہ لوگ خالی رمضان خالی رمضان رمضان میں جرمانے بس رمضان میں کہیں نہ کہیں کچھ ایکٹیوٹی نظر آتی ہے رمضان باقی عام دن کوئی لیں مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے پچھلے پچھلے رمضان کو پچھلی حکومت میں رمضان تھا اور اب اس نئی حکومت میں پہلا رمضان ہے یہ والی مہنگائی ہے یہ حکومت میں مہنگائی بہت ہے وجہ کیا ہے وجہ ٹیکس ہر چیز میں ٹیکس ہے ٹیکس لگیں گے تو مہنگائی بڑھے گئے عمران خان کی حکومت میں ٹیکس زیادہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت میں ٹیک زیادہ ہے اسلام علیکم کیا مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا کہ بچت بزاروں میں یا کوئی فرق نہیں ہے کسی نہیں ہے بھئی یہ لسٹوں میں تو بہت کچھ نہیں نہیں کوئی فرق نہیں ہے ہم لازمی لیتے ہیں گلشن کے اتنے مہنگے وہاں بھی بزاروں میں یہی حال ہے اور یہاں سستہ بزار میں بھی وہی حال ہے کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ سبزی اور پھل لیتی ہیں یہاں سے ہاں لیتے ہیں کیلہ آپ کو پتہ ہے کیا حساب ہے ایک سو بیس بیس اور یہ سو اور ایک سو بیس مطلب یہی ہے بس باہر باہر کیسے مل رہا ہے تقریباً وہی تو موجود فرق نہیں ہے بس میں ہم جیسے آئے ہیں یہاں سے شاپ رہے وہ ایسے لے کر جا رہے ہیں کہ کوئی فرق تو ہے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ یہاں سے آ کے اتنا بوجھ اٹھائیں آپ لسٹ لے کر نہیں شاپنگ کرتی نہیں جہاں لسٹ ملتی ہے پتہ ہے آپ کو یہ لسٹ جس میں ساری قیمتیں لکھی ہوتی ہیں حکومت نے تعیون کیا ہوتا ہے نہیں پتہ آپ کو یہ ہوتی ہیں کمیشنر کراچی کے آفیس سے جاری کی جاتی ہیں اور اس میں یہاں پر بچت بزار کے شروع میں یہ کاؤنٹر ہے وہاں سے اگر آپ یہ لسٹ لیں اور اس کے حساب سے ان سے خریدنا شروع کریں تو بچت تو ہو گئی پھر آپ کی چلیں ابھی یہ بتائیں کہ بچت بزاروں میں آپ کو بچت ہو جاتی ہے یا نہیں شکر اللہ کا ہوتی ہے بھا جی کیوں نہیں ہوتی ہے بہت ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے ہمیں اور ہمیں کم ریٹ پر بیچنا پڑ رہا ہے ایسا تو نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی ریٹ آئے بھی جاتا ہے ایک ایٹم کا آگیا کم وہ ریٹ پر چلاتے ہیں ایک کلو یہ بتائیں موجودہ حکومت میں ریلیف ملا ہے آنٹی کچھ مہنگائی کم ہوئی ہے نہیں کوئی نہیں بہت جیسا ہی ہے کچھ نہیں مہنگی اتنا ہے آرچیز گریب لے نہیں سکتا امیر لے سکتا ہے صرف امیر لے سکتا ہے گریب تو بس ویسے دیکھ دیکھ کے چلا جاتا ہے یہ جو ساٹھ ستر پہ بتائیں کون لے گا کوئی نہیں لے گا سب دیکھ کے چلے جاتے ہیں پیچھے مجھے یہ بتائیں پچھلی یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے غریبوں کے لیے بھی بہت ابھی احساس نامی پروگرام کچھ بھی نہیں ہو رہا ویسے ہی نہیں کچھ نہیں ہی ہمیں نہیں پتا ہمیں وہ ہی لگ رہا جیسے تھی کچھ نہیں فائدہ ہوا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا یہ یہ کہہ رہے ہیں آگے طرح چلتے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو وہاں بھی کافی خواتین ہمیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ بچت بزاروں میں کوئی خاص بچت نہیں ہوتی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو لسٹ حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے آتی ہے اس کا اطلاق وہ خود بھی کروا سکتے ہیں از ان دی کنزیومرز اور یہاں پر جو ایک انتظامیہ ہے بزار کی اسے بھی کروانی چاہیے لیٹس ٹیک بریک ویلکم بیک کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں لگے بچت بزار میں اب اس وقت موجود ہیں جہاں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس قسم سے عوام کو رمضان کے مہینے میں ریلیف دیا گیا ہے کیا مہنگائی کا اثر واقعی ہمارے کومن مین پر پڑتا ہے یا پھر جیسے کہ بہت سارے وفاقی وزراء ایک ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماریاں پیٹرل کتنا بھی مہنگا ہو جائے کوئی خریدنا نہیں چھوڑے گا لیکن یہ جو ساری قیمتوں کا اطلاق ہوا ہے پیٹرل کی قیمتیں بڑی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رمضان اور مبارک کا مہینہ ہے کیا فرق آیا ہے موجودہ حکومت نے بھی ریلیف کا وعدہ کیا فرق کیا ہے یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں ایک تو عوام ہے جو کہتی ہے کہ ہمیں ہر چیز مہنگی ملتی ہے صحیح ایک آپ ہیں جو کہ آپ بھی عوام کا حصہ ظاہر ہے آپ کا ایک کاروبار ہے موجودہ حکومت میں آپ کے خیال میں آپ کے لیے بہتری ہوئی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی سارے کھاک بولنے پڑھ رہی ہے سب کھاکے جاراکے بولنے بڑھ رہی ہے تیل مہنگا ہو گیا ہے چیزیں مہنگی ہو گئی ہے جیسے صد آ رہا ہے بیسے ہم بیچ رہے ہیں لیکن آپ بھی تو بیچنے والے آپ بھی عوام ہیں آپ بھی ظاہر ہے آپ کو بھی تو مہنگائی لگتی ہوگی نا کہیں نہ کہیں جا کر تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جیسے حکومت نے کہا تھا کہ چیزیں بہتر کر دیں گے اور عمران صاحب نے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے وزیراعظم صاحب نے آپ کیا گھبرائیں ہیں ابھی تک نہیں گھبرائیں ابھی تک تو گھبرائیں نہیں ہے دھندے پانی اس نے ہلکے پڑھ رہا ہے بہت ہلکے ہو رہے ہیں بہت ہلکے ہیں مہنگائی کی وجہ سارے کھاک آتے ہیں مہنگائی کی وجہ جب مہنگائی ہوگی تو صدر کم خریدہ جائے جائے گا اچھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بچت بزار میں ایسے ٹائم کی اوپر آ کر اس شوکا ریکارڈ کر رہے ہیں جس وقت اروج پر ہوتا تھا اس وقت اروج پر شاپنگ ہوتی ہے لیکن آج ذرا مندی نظر آ رہی ہے آنٹی اسلام علیکم والیکم سلام یہ بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ریلیف دیا ہے موجودہ حکومت نے کے عوام پر بوجھ کم ہو سکے بٹو میرے خیال سے تو کچھ بھی نہیں دے رہے بلکل اس نے پریشانی ہو رہی ہے میں تک نہیں کسی حکومت میں ایسا نہیں ہوا جیسے کہ یہاں اب ہوا ہے پیپلز بارٹی کی حکومت نہیں نہیں پیپلز بارٹی کی نہیں یہ سکت انگران خان صاحب ہے جائے ہم تو احترام کرتے ہیں ان کا بہت اچھے اچھی طرح سے انہیں مطلب عوام نے ان کو بور دیئے لیکن یہ کہ ابھی کچھ صحیح نہیں نظر آ رہا آگے شاید ہو جائے دعا کرتے ہیں ہم تو ہمارے دو حکومت کے وہاں سر پڑا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مہگائی میں کوئی فرق نہیں ہے جہاں بھی جاؤ نا مہگائی مہگائی رکشہ والا بھی زیادہ ہی مانگ رہا ہے لوگ گزارہ کیسے کر رہے ہیں بکتہ سے کر رہا ہوں رو کے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں آنٹی آئی ایم ایف کے بارے میں آپ جانتی آئی ایم ایف کیا ہے نہیں میں اس کے بارے میں نہیں جائے عالمی مالیاتی ادارہ کچھ علم ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے کرزہ لینا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں میری سمجھ میں سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں مہنگائی سے ہے مہنگائی سے ہے اور شکوہ ہے آپ مٹی کڑا مت لیجئے آنٹی بہت ناراض ہیں کیوں بچت بزار میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے مہنگائی کھا گئی ہے کچھ بڑے کھا گا اب چھوٹے کھا جا رہا ہمیں تو لسٹ سے لینا لسٹ سے کیوں نہیں لیتی آرے لسٹ بھی چل رہی ہیں لسٹیں بھی کچھ نہیں ہو رہا بیٹا سب دنیا میں تباہی مچائی ہے جو بیٹھ رہا وہ اپنا ہی پیٹ بھر رہا ہے غریب تو یوں ہی مرے جا رہا ہے یہ عروی کیا حساب ہے پچاس روپے پاؤ کہہ رہا تھا ابھی بولا چالیس روپے پاؤ ہے ہمیں دیکھ کر ہاں صحیح بتائیں ہاں اور کیا یہ مجھے بتاؤ بھائی یہ لسٹیں جو ہیں جو چھاپی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے تم لوگوں نے کارڈ لگائے ہیں تو لوگوں کو کیوں نہیں دیتے اس ریٹ کی اوپر کیوں بیچاروں سے زیادہ لیتے ہیں ریٹ کے وجہ سے دیتے ہیں سب ریٹ کے وجہ سے دیتے ہیں ریٹ تو آپ ہی لوگوں نے لگایا وہ ہے نا یہ ستہ روپے کا دیتا ہے بیس روپے زیادہ نہیں ہوتا ہے آدھے کلو ستہ روپے کا اب بول رہے ہو نا لیکن تم تو زیادہ لے رہے تھے تو مجھے بتاؤ نا میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ کو اس ریٹ کے مطابق مہنگا پڑتا ہے وارے نہیں آتا وجہ کیا ہے فائدہ نہیں ہے خرچے زیادہ ہوتے ہیں گاڑی کے خرچے اسٹال کا خرچے کچھ فائدہ نہیں ہوتے ہیں بندہ گھر میں بیڑھ کے کیا کرے ہیں یہ ان لوگوں کی اپنی مجبوری ہے کہتے ہیں کہ ہمیں وارے نہیں آتا کیونکہ گاڑی کا خرچہ اسٹال کا خرچہ یہ سب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچت بزاروں کی انتظامیہ کی کلائی بھی کھلتی نظر آ رہی ہے کہ جب اگر کیمرہ ہوگا تو یہ ظاہر ہے اسی حساب سے لیں گے جو لسٹ ہے نہیں ہوگا تو پھر یہ آنٹی کو ناراض کریں گے آنٹی تو بھائی چہارہ نے کلو کے حساب سے چیزیں لے کے کھائی بھی ہیں اب کیا دو رہے گئے سو روپے نہیں ملنے یہ وہ چیز آنٹی آئی ایم ایف کون ہے پتا ہے آپ کو مجھے کیا پتا اس کرانچی کا تو کچھ حال آتی نہیں پتا پڑ رہا کیا ہے کیا نہیں وزیر آزم صاحب سے کیا امید ہے آپ کی آرہ کسی سے امید نہیں اللہ سے امید ہے بیٹا جتنا بھی بیٹھ رہا ہے جو بھی کون بیٹھ رہی ہے وہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے غریبوں کو تو کہتے ہیں کہ کل کے مرتا وہ آج مر جائے میں چلتی ہوں اور لوگ مہنگائی سے جب ستائے ہوئے ہوں تو واقعی پریشان ہوتے ہیں ایک خاتون جو ہیں ان سے بھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے آپ بتائیے گا بچت بزاروں میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے کہ ریلیف مل سکے ہمیں تو کچھ نہیں محسوس ہو رہا کیسا کچھ بھی نہیں لگ رہا کہ کوئی چیز سستی ہے سب کی ریڈ بڑے ہیں سب کی ریڈ بڑے ہیں فروٹ کے سبجی کے کپڑوں کے ہر جو کھانے والی چیزیں رمضان جب سے آیا ہونا یہ چیزیں مہنگی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی بڑی کوشش کیا کہ یوٹیلٹی سٹوز کی اوپر جو ہے وہ دو ارب کی سبسیڈی دے کر اشیاء خردونوش کے جو نائنٹین اسینشنل آئٹمز ہیں وہ ذرا کم داموں میں ملیں آپ کے خیال میں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کرزے لینا کی بات ہو رہی ہے کہ دو سال ذرا گھبرائیں نہیں اس کے بعد چیزیں بہتر ہوگی آپ کو یقین ہے تو یہ ابھی سے مر رہے ہیں ابھی کپڑے خرید دیں جائیں اس سے زیادی تو سلائی مہنگی ہے زار کا سوڈ ملے گا زار پر سلائی ہے تو کیا کریں گے صبح سے شام سے کیا اپیل کیا ہے آپ کی وزیراعظم ہم تو یہ کہتے ہیں سستی چیزیں ہونے ہیں باہر سے سستی ملیں گے یہ بھی سستی دیں گے جب باہر سے مہنگا ملے گئے یہ بھی مہنگا ملے گئے ہر چیز میں ریٹ بڑھا ہے اب کہ اتنی آمدن ہوگی جب غریب صبح سے لگتے شام تو کمائے گا اس کے آمدن اتنی ہوگی جب اتنا خرچہ اٹھائے گا گھر کا بچے ہیں کھانا پینائے سکول تو بڑھائی نہیں سکتے نا بچے تو جب اتنا اس کا خرچہ ہوگا تو کیسے بڑھائی گے تو اس کو چاہیے نا اتنی منگیائی تو کم سے کم کم تو کرے نا کچھ تو کم کرنی چاہیے نا جب اپنا گھر کا خرچہ اٹھا سکے جس کی تنکھائی تنی نہیں تو گھر کا کیسے خرچہ اٹھا ہے کرائے کا گھر ہے لوگوں سے وہ واقعی پورا نہیں ہو رہا جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس میں لوگوں کی یہ شکایت ہیں کہ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر گھر کا ایک ہاؤس ہولڈ سائز ہے تین نہیں چار نہیں پانچ بچے ہیں چھے بچے ہیں ان کے سکول ہیں آپ کا کرائے کا مکان ہیں اور مہنگائی واقعی ہے سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے خصوصاً رمضان میں یہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے یا پھر ایون بجٹ کے آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں ایسے میں انتظامیاں جو ہے ان کا جو ریٹ ہے وہ جب نئی نظر آتی نہ صرف ان بچت بزاروں میں بلکہ عام بزاروں میں تو لوگ بہت بہت پریشان ہوتے ہیں دودھ آج کل کیا حساب ہے اب دور تو دے رہے ہیں سو روپے دے رہے ہیں سو روپے یہ کب سے ہوا یہ ابھی جب سے رمضان چڑھا انہوں نے تو نووے اور چورانوے دیا ابھی جاؤں گی بچوں کی افتاری لاؤں گی یہ ریٹ ملے گا آپ کوئی کام کرتی ہیں ہاں جی گھر کا کھانا بناتی ہوں ابھی بنا کے ابھی گھر کے لے کے جائیں گے تو کیا کرے گا لوگوں کی گھروں میں کھانا بناتی ہیں ہاں جی اب جو دار پندرہ ہزار کمائے گا اس کا نو ہزار کراہ نکلے گا کیا کرے گا بچوں کو پیٹ با لے گا بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح آپ نے کہا اور بھی یہاں پر لوگ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں انکل آپ کیا لینے آئے گا میں اسے کچھ لے گیا سبڈی وغیرہ لینے آئے یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے یہ پیٹرل کی قیمتیں جو بڑھائی گئیں لیکن ایٹ سیم ٹائم دیکھیں یہ بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ بچت بزاروں میں کسی طرح سے سبڈیز کر دیا جائے کہیں آپ کو لگتا ہے مہنگائی میں کمی آئی ہے ابھی تو آئی ایم ایف کا کچھ مسئلہ حال نہیں ہوا نا جب آئی ایم ایف کا مسئلہ کچھ حال ہوئے گا تو پھر مہنگائی کے کچھ کم بھی ہو سکتا نا آئی ایم ایف کے پروگرام تو ہو گیا جی ابھی کیا ہے کہ پرسوں رات کو یہ بات ہوئی تھی کہ چھے ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف دے گا تین سال نہیں 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 کنفرم ہے کنفرم اچھا اچھا تو آج تو ٹی وی میں کچھ بتایا نہیں کچھ بولا نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ورنہ کل بھی اس کی اوپر بڑے ڈسکورس مگر اس میں آج اتنا کچھ مینسن نہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے ان کی پولیسیز کی وجہ سے یا کنٹرول کر رہے ہیں اس کی طرح کنٹرول بلو تک ٹائم کچھ ٹائم تو لگے گا ایک کورمنٹ سے تسرہ کورمنٹ چھے ہونے سے لٹ اپ ڈیفکلٹیز ہے تو اس میں ٹائم تو لگے گا آپ کی کوئی کمپلینس نہیں ہے نہیں کوئی کمپلینس چلیں پاکستانی ہونٹس تو گف ٹائم ٹو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ٹائم تو لگے گا ایک حکومت سے دوسری حکومت جب شفٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے وقت لگتا ہے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں جب بریک سے واپس آئیں گے اس ماہ رمضان میں سنا ایسا ہے کہ لوگ پھل خریدنے سے کترہ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں میں آگ لگیوی ہے یعنی ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں ہم یہاں سے ذرا باہر نکلیں گے کیونکہ پھل کی سائیڈ جو ہے بچت بساروں کی سب سے آگے یعنی کی انٹرنس جو کہ ایک طرح سے باہر کی سائیڈ ہوتی ہے وہاں سے لگتی ہے وہاں جل کے دیکھتے ہیں کہ پھلوں کی کیا پرائس ہے لوگ کیا کہتے ہیں لیتس ٹیک او بریک یہاں پر جو سارے پھل ہیں پھلوں کے حوالے سے لوگ اس لئے نراز زیادہ ہیں کہ رمضان میں شاید فروٹ چاٹ کھانے کو نہیں ملتا فروٹ چاٹ کیا آپ کیا بات کر رہی ہیں یہ دیتے کہا ہے اس ریٹ پر گورمنٹ کی یہ ریٹ لسٹ ہے یہ دیکھیں ابھی کسی بھی ان کے ٹھیلے پاس جائے گورمنٹ کی یعنی کہ یہ کہیں گے کہ ہمیں گورمنٹ اس ریٹ پر دیتی ہی نہیں ہے تو میں بتائیں کہ گورمنٹ کا کیا فائدہ کیا ہے گورمنٹ کا کام ہے کہ جیلوں میں دلنا تو ان لوگوں کا جو کام ہے ان کو تو پھر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر جیسے یہاں پر یہ کیلہ جو ہے وہ دیا ہے ستانوے روپے یا سو روپے درجن صحیح ہے نا تو آپ کے خیال میں کتنا منافع لے پچاس روپے سارٹھ روپے منافع لیتے ہیں یہ تو یہ تو بچت بزار میں ہم کھڑے ہیں نا یہ بھی حصہ بچت بزار کا یہ یا یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ کیوں ہے مجھے یہ تو بتائیں نا یعنی کہ ان کی منڈی الگ ہے یہ الگ لے کے آتے ہیں فروٹ یا اندر بچت بزار والے الگ منڈی سے لے کے آتے ہیں فروٹ بچت بزار میں اندر تو فروٹ ہے ہی نہیں اندر تو فروٹ نہیں ہے میں نے مانا لیکن یہ جو فروٹ ہے یہ کون تھی منڈی سے لارہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس منڈی میں ریٹ نہیں دیے جاتے ہیں کس منڈی سے تم لوگ لے کر آرہے ہو سمان کہ تم اس ریٹ پر نہیں بیچ سکتے پا جی وان سے میرے کمینگا پڑتا ہے ہم نے بولا ہے اس کا سستہ کر دو رہیات کر دو ہم غریب آدمی ہیں ہم بھی بچوں کے کمائی کے لئے لیتا ہے اس نے میرے ساتھ بیٹی میں بیس سربی رہیات کہ وہ در اس آدمی نہیں ہے تو آجائے تو کیوں میں انگا دے رہا ہے ہم لوگ تو اس کرمی کے لئے رمضان میں یہ ٹیلے بے بیٹا ہوا بچوں کمائی کے لئے مجھے یہ بتاؤ کہ پھر یہ جو چھاپے مارنے کے لئے آتے ہیں پھر کیا کرتے ہو جب چھاپے مارنے آتے ہیں پھر کیسے ان سے رفا دفا کیسے کرتے ہو کیسے دفا کرتے ہیں مطلب انہیں پیسے دیتے ہو جرمانہ دیتے ہو کیا کرتے ہو نہیں لیا بھی تک چیکی نہیں کیا تمہیں آ کے یہ بیچ کیسے رہی ہو ہم بیچ دوں گا یہ سور بھی یہ کس کر کے لے کے جاتا ہے ہم آسیر بھی دیتا ہے اس میں مال میں پرک باتا ہے میرے اللہ یہاں پر انہوں نے باون روپے کلو لکھاو ہے تم سو خربوزے میں خربوزے میں فرق بھی ہوتا ہے خربوزہ دیکھیں مارکیٹ باؤ کیا ریٹ ہے پچھتر اور یہ کیا سو روپے کلو اب خود بتائیں کتنا ڈیفرینٹ ہو گیا پچیس روپے یعنی کہ حرام میں گئے تو یہ رمضان کے مہینے میں یہ حرام کیا ہوا مجھے بتائیں مجھے بتائیں پچیس روپے پچیس روپے وہی تمہیں کہے رہا ہوں اس پہ دیکھیں نہیں کیا ریٹ لکھے میں اب اس کو پوچھیں آپ کے لئے پچاس روپے بھی دے گا تم برسلمان ہے یہ لے گا ہاں آپ برسلمان ہے کیوں نہیں خراب والا کیوں تو یہ ہمارے کے لئے یہ پیٹھی پہ آیا ہے اباجی نجائز منافق کیا لکھاو ہے منافق کون کہتا ہے یہ نجائز منافق ہے تو منڈی میں میرے ساتھ بیس روپے پیٹھی میرا آیا کیا منڈی پہ جاؤ تم کیوں نہیں جاتا ہے جاؤ تم منڈی میں دیکھ لوں آلات پھر میرے کبولو ہم روپے پیٹھے لے بیٹھا سارے دن ہمارے نام دا بتاو سمیع اللہ خان غصہ مت کرو روزہ ہے نہیں کرو اچھا اب سنو یہ کمیشنرز کی طرف سے جو لسٹ آویزہ کی جاتی ہیں اور آ کر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسٹرک انتظامیہ جو ہے وہ چھاپے مارتی ہے یہ ہمیشہ سے ان کی یہ شکایتیں یہ آج سے نہیں ہیں یہ کہتے آئے ہیں کہ منڈی میں کیوں نہیں آتے منڈی میں آئیں وہاں پر دیکھیں کہ ہمیں کس طرح مل رہا ہے تو ہی ہم بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ فرق صاف نظر آتا ہے اور میرے خواہد سے پرائیم منسٹر کو بھی نظر آنا چاہیے کہ چلیں یہ صوبائی حکومتوں کی ایمبٹ میں آ جاتا ہے بٹ بٹ یہ لسٹیں بنتی ضرور ہیں اس لسٹ میں باون روپے کلو لکھا وائے خربوسہ یہ دینے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا تو ہم نہیں لیں گے نتیجہ تن یہ جو کنزیومر ہے یعنی جو آوام ہے وہ بھی پریشان رہتا ہے تو کانونی کاروائی کری جائیں پتھاروں کے خلاف اسٹار ہولڈر کیوں لکھا ہے یہ کیوں لکھی گئی ہے مجھے بتائیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیوں لکھا ہے ان سے نہیں بحیث کریں گے ہم منڈی میں نہیں بحیث کریں گے جب یہ گورنمنٹ لسٹ نکال دی ہے ہم فون کرتے ہیں ان کو پروفٹ پتے کتنا ہے کلو کے اوپر دو روپے پروفٹ اب آپ دیکھیں کتنا پروفٹ یہ کمارا ہے با خودہ یقین سے میں کہہ رہا ہوں کلو پر دو روپے دو روپے پروفٹ ہے دودھ ایک کلو آپ لیتے ہیں دو روپے پروفٹ ہے دودھ والے کو دو روپے پروفٹ ہے کلو کے اوپر اگر دودھ وہ سو روپے کلو بیچے گا تو سات روپے پروفٹ نہیں بنائے گا کیوں بنائے گا پروفٹ یہ کہتا ہے میں اس کو دیتا ہوں یہ جو تھانہ ہیں قریبی تھانہ ہیں ان کو دیتا ہے یہ جو نجائز یہاں کھڑا وائے یہ یہاں پہ جو ٹھیکے دار ہیں ان کو دیتا ہے یہ اگر یہ ان کو دے گا تو کس کی جیب سے نکالے گا ہم ساریف کی جیب سے ہی نکالے گا تو سب سے پہلے تو ان تھانے داروں کو اندر کرنا چاہیے ان ٹھیکے داروں کو اندر کرنا چاہیے جو نجائز لیتے ہیں رمضان میں تو روزہ رکھتے ہیں مسجدوں میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں یہ بلکل مہنگائی جو ہے اس سے لوگ پریشان ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں سپیشلی جب آپ نہیں افورڈ کر سکتے آپ کی دس طرح سے چیزیں باہر ہو رہی ہوتی ہیں ذرا آگے چلتے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں بھائی تمہارے بھی اپنے ریٹ ہیں یہ اس کے مطابق ہیں یا کوئی اور ہی ریٹ میرے اپنے ریٹ ہیں تو تمہاری منڈی بھی تمہاری اپنی ہے جی اپنی ہے یہ منڈی کوئی اور ہے یہ کوئی اور ہے تو کیا ہے ساوے سے سیب جو ابھی قیمت بتاؤگے اس پہ میں سب اناؤنس کر دوں گی تاکہ لوگ آ کے تم سے لے لیں ساڑھے تین سو روے کلاؤ ساڑھے تین سو کیوں اتنا مہنگ مہنگا آ رہا ہے تو مہنگا بیج رہے ہیں کہاں کا سیب ہے یہ ترکی کہ ترکی کا سیب امپورٹ ہو کر ہمارا پاکستانی سیب کا ہے وہ پڑا ہوئے یہ کیا ہے اس کی قیمت ایک سو بیس کہاں کا ہی ہے یہ کوئیٹے کا مشہدی نہیں آرہا وہ سب کھا ہیں لال والے سیب ہمارے وہ ابھی وہ نہیں آرہے یہ بھی سٹوری جائے سٹور والا مال ہے مجھے بتائیں لوگ خریدتے ہیں کیا خریدتے ہیں الحمدللہ خرید کے لے کے جاتے ہیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے ہے مہنگائی تمہیں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت خان صاحب کی کچھ بہتر کر دے گی سارے عوام کے لئے کر دے گی انشاءاللہ کر دے گی اچھا جی یہاں پر جو پھل لینے کے لئے آئے ہیں ان سے بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ کس حد تک ریلیف دیا ہے حکومت نے کچھ بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے سب آوہ بگڑا ہے کوئی چیز سستی نہیں ہے کیوں آنٹی کیا آپ نے لیا جسا میں نے عام لیا ہے کیا حساب ہے تین سو روپے تین سو روپے تو یہ تو غریب نہیں کھا سکتا مجبوری لینا پڑا رمضان کی وجہ سے یہ ریٹ اتنے مہنگے کیوں ہیں یہ کون سے خاص باغ سے آپ لارہے ہیں لسٹوں کے مطابق سے نہیں ہے مران خان کا باغ نہیں ہے یہ پاکستانی عوام کا باغ ہے پانچ سے چھے کلو وزن ہوتا پیٹی کے اندر تیرہ سو روپے کی پیٹی ہے یہ اور یہ تقریباً پونے تین سو روپے پڑ جاتا ہے اور لسٹ کے حساب سے دیکھیں تو یہ جیو سے جانے پڑیں گے کوئی بھی فروٹ لینے سستہ کوئی بھی نہیں سب مہنگا ہے ابھی یہ آڑو کی پیٹی پڑی ہے ہزار روپے کی ہے فروٹ ہماریاں اکتے ہیں سبزیاں ہماریاں اکتے ہیں پھر بھی اتنی مہنگی ملتی ہے آپ منڈی میں جا کے پوچھیں منڈی والوں کو کیا انتظامیاں کنٹرول نہیں کرتے نہیں کر رہی نا بلکل نہیں کر رہی وہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے وہاں جائیں گے تو وہ پکڑیں گے ان کو بھائی کیوں آیا ہو ادھر ہر چیز مہنگی ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ ویسے مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے جی آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے مہنگائی سے آپ کچھ کھاتے نہیں ہو بلکل پتا چل رہا ہے لیکن آپ کا بزنس آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے اس مہنگائی میں بہت کم 50% رہ گیا جی لوگ نہیں آتے بلکل نہیں آتے دیکھ لیں آپ کے سامنے جتنا آپ خریدنے آتے ہو اس سے یعنی آدھے پرسنٹ میں لوگ لے رہے ہیں آپ اپنی طرف دیکھو نا آپ کتنا خرید رہے ہو ابھی مہنگائی آپ کے اوپر بھی ہے ہمارے اوپر بھی ہے سب لوگوں کے اوپر ہے موجودہ حکومت کہتی ہے دو سال مشکل ہے اس کے بعد سب بہتر ہو جائے گا عمران خان صاحب کہتے ہیں بندیں مر جائیں گے جو بچیں گے دو سال میں آدھی عوام ختم ہو جائے گی جو بچے گی وہ مہنگائی اور ختم کر دے گی اگلے دو سال میں پوری عوام بھی ختم ہو جائے گی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے جی بھائی جیسے ہم روڑوں پہ ہیں خان صاحب بھی ایسے روڑ پہ آجال لگ رہے ہیں بچہ تو یہی ہے سب گریب پیس رہے ہیں چکی میں بریبوں کے لیے انہوں نے بہت پروگرام دیئے ہیں آپ یہ دیکھیں سو روپے کا بیلنڈلوات ہے ستر روپے گا نواز شریف کی حکومت پہ آیا تھا یہ یہ بتا ہے جو ٹیکس کٹ رہے ہیں جی آپ اس کو بھی جوڑیں میڈم یہ رمضان کا مہینے سٹال کی کنڈیشن دیکھیں کیا ہے یہ بازار اجڑ گئے ہیں کبھی سوچا تھا اپنے ایسا ہوگا میرا خیال ہے میں تو اپنے ہوش میں اپنے تاریخ میں رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں دیکھا تھا اسی کا نام اگر تبدیلی ہے جس سے بڑی زرادت اور کچھ ہو نہیں سکتی جو شخص کہہ جاتا تھا میں آئیے میں سے بلون لوں گا تو میں خودکشی کرلوں گا قوم کو بے وکوب بنایا انہوں نے جو ہے یہ اشر کیا جس کو ہم چور کہتے تھے جی ڈیلی کے دو سو روپے کے جہاں سے چوری ہو رہی تھی وہ چوری گئی کہا نہیں لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ان کو جو حکومت ملی جس طرح سے ملی وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا کرزہ تھوڑی ہے پچھلی حکومت کا جنرل مشرف کا کرزہ کس نے اتارا زرداری کرزہ کس نے اتارا اسالڈانے اتارا آج یہ موٹر وے بنے ہیں جو انڈسٹری لگی ہے یہ آپ کے پاس یہ بجلی گھر لگی پیسہ کہاں سے دا آیا تھا اسی نے کما کے واپس رینڈ کرنا دنیا کا حصول ہے اگر کرزے کی بات کریں سب سے بڑا تو مکروز امریکہ ہے جو ہے یہ کیا ڈرہا میرے چاہے جا رہے ہیں کہ دو سو روپے کی جو چوری ہو رہی تھی وہ چوری گئی کہاں اس کو روکو نا یہ تو ڈیلی کے دو سو چھے سو روپے تو آپ کو مہینے میں پیسے رک جانے چاہیے تھے آج آپ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں وہاں پہ سب کچھ آپ نے بیج دیا گریوی رکھ دیا ہے قوم کا شرک ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ سٹالوں کی آلت دیکھیں نا کیا ہو رہے سارا یہ آگر اسی کا نا جی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ آپ کیا کرتے ہو یہ ہیرکٹ کام کرتا ہوں ہیرٹریسر کا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور روزگار کل پرسو میں آئے یہ ڈیڑھ سور پر کلو لے کے گیا ہوں خربوزہ بہت ہی مہنگائی ہے بہت بہت مہنگائی ہے اچھا یہ بھی لوگ حکوم راہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چیز مہنگی ہے وہ خریدو ہی مت بوئی کارٹ کرتا کیسے خریدیں نہیں زہر سی بات ہے روزہ افتاری تو نہیں کریں کیا کھائیں گے کھانا تو ہے زہر سی بات ہے کچھ نہیں کھائیں بس روٹی کھائیں گے اور کچھ نہیں کھائیں یہ تو کوٹ کر رہی ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا حکوم راہ تو مجھے بھی ہسی آتی ہے یہ بتائیں نا یہ مسئلہ ہے آپ کیا کام کرتے ہیں میں ارکشہ ڈریور ہوں چار سو روپے بڑا ہے ارکشہ کا اور جو ہمیں ستر روپے سینجی مل رہی تھی وہ ابھی سو پہ مل رہی ہے حساب سے آپ نے کرائے بھی بڑھائی ہوں گے کرائے کام بڑھائی ہیں کہ بس کچھ ہو گا مارکیٹیں خالی ہیں گھر خالی ہیں لوگ غریب ہو گئے اید کے لوگ کپڑے نہیں بنا سکتے تبتیلی تائیے یہ کسور کس کا ہے یہ ساری تبتیلی والوں گا ہے خان صاحب گا ہے ایسا کیوں ایسا خان صاحب آئیے تو نو مہینے نو مہینے میں کیا گیا پہلے والوں نے کچھ نہیں کیا پہلے والوں کے ٹیم پر اچھا گزر رہا تھا بہت اچھا گزر رہا تھا کاربار اچھے چل رہے تھے ہر چیزی بہتر چل رہی تھی ابھی تبتیلی آئی تو تبتیلی میں یہ خانہ خراب ہو رہا ہے ہم دو سال انتظار کیا انتظار کریں بھائی جی ہم غریب آدمی پانچ بچے کہاں سے فولڈ کریں بچوں کے تعلیم میں یہ بچہ آٹھویں پڑھ رہے کہاں سے فولڈ کریں ان کی تعلیم میں ٹویشن کہاں سے پڑھ کریں ابھی ہمارے فروڑ کا آپ کو پتہ ہے کہ غریبوں کے لئے عمران خان صاحب نے احساس پروگرام لے کر آئے ہیں کیا احساس کیا ہمارے بچوں کو اس پروگرام کا نام احساس ہے جس کے تحت جو ہے وہ غریبوں کی مدد کی جائے گی کچھ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو مدد کچھ ہمارے کو ملنی رہا ہم تو پہلے آگے پہلے سے بھی ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں بھی آکر کمائے ڈاکہ مارے چوری کرے کیا کریں بھی ہمارا فولڈ نہیں ہوگا کاروبار نہیں ہوگا نہیں چلے گا ہم کیا بچوں کیا ہم فروڈ بیچیں بچوں کے تلی میں مکان کا پندرہ نظر بے کریا ہے کہاں سے فولڈ کریں لوگ مہنگائی کے حوالے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں روزگار کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں یہاں پر نہ صرف فروڈ والے تھے بلکہ ہیڈریسر بھی تھے یہاں رکشے والے بھی تھے تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مارکٹس میں وہ رونہ کب آپ کو نظر نہیں آتی ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ہے اور اس کے وہ کسوروار جو ہیں لوگ نراز ہیں بہت مہنگائی کے ہاتھوں اس لیے وہ کسوروار بھی موجودہ حکومت کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا دو سال انتظار کیا جائے دو سال میں اگر ہم آدھے رہ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کر لیں گے یقیناً یہ وہ اگر حکومتیں اور پروونشل گارورنٹس یہ اطلاق نہ کر سکیں اپنے ہی بنائے ہوئے میکنزم کا تو لوگ جو کہ مہنگائی سے بہت پریشان ہیں وہ یقیناً اور بھی زیادہ پریشان ہوتے چلے جائیں گے ہمارا مقصد بچت بزار میں آنے کا یہی تھا کہ لوگوں کی جو آواز ہے حکمرانوں تک پہنچے اور سمجھیں وہ کہ گراؤنڈ پر ایکچولی مہنگائی کتنی ہے بچت بزار قائم ضرور ہیں لسٹیں بھی چھاپی جا رہی ہیں لیکن یقین کیجئے صرف اور صرف جب بکتی ہیں جب کوئی کیمرہ آتا ہے یا جب کوئی چھاپا پڑ رہا ہو ادروائز سارے لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں اور اس مرضی کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ منڈی میں تو ہمیں کوئی چیک کرنے آتا نہیں وہاں سے اگر اس ٹریل کو شروع کیا جائے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیوں نہیں بیچ سکتے اس ریٹ کیو پر جو گورنمنٹ نے تیہ کیا ہیں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اپنی یہ رٹ دکھانی ہوگی ادروائز لوگ اسی طرح مہنگائی تلے پستے رہیں گے یہاں بچت بساروں میں آپ نے دیکھا کہ آنے والے جو شاپ کرنے والے لوگ تھے سارے وہ تھے جو روزگار جن کا ایسا ہے کہ جو پندرہ ہزار کماتے ہوں بیس کماتے ہوں کرائے کی گھروں میں رہتے ہوں ایسے میں حکومت کو سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے مہنگائی پر کابو پایا جا سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ